الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازگروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا وَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ان خاص ایام میں جو معین اور مقرر ہیں پھر جس نے جلدی کی دو ہی دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کر دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا اور تقوی بھی اللہ کے لیے کرو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے سامین آج ہماری سورہ البخرا شریف کی آہم مبارکہ نمبر دو سو تین ٹوزر و تھیری کی تلاوت و ترجمہ کا شرب نصیب ہوا عیسائی مبارکہ کا مفسرین شہر نظور یہ لکھا ہے کہ اہلِ عرب جب قربانی سے فارغ ہو جاتے اور مناہ میں وہاں قیام کرتے تو اگر کوئی شخص وہاں تیرہ زلحجہ سے پہلے وہاں سے رخصت ہو جاتا تو یہ اس کے لیے بہت سخت ارفاز بولتے اور یہ کہتے کہ تمہارا یہ سفر جو ہے یہ ضائع ہو گیا ہے تم بہت جلدی میں ہو اور تم پہلے وقت سے پہلے یہاں سے نکل گئے ہو تمہیں یہاں تیرہ زلحجہ کی نمازِ عصر تک جو ہے وہ ٹھیرنا چاہیئے تھا اور ایک دوسرا قول بھی اس کے برقص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے وہ بارہ کو یہاں سے رخصت ہو جاتا دو دن ہی آن کے آن کرتا میں آن کے اندر یعنی بارہ زلحجہ تک تو اگر وہ چلا جاتا تو اس کے بارے بھی اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کے اس قول کے حوالہ سے یہ آیا مبارکہ ناظر فرمائی اور ارشاد فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو ان خاص ایام میں جو موئیر اور مقرر ہیں اب اس میں یہ ریایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جلدی میں ہے اور اب وہ دو دن سے زیادہ وہاں منا میں نہیں ٹھہر سکتا تو وہ بارہ زلحجہ جو ہے اس کو بھی وہاں سے رکھ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ریایت دیا فرمایا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنْ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ اگر کوئی دو دن میں ہو اور اس میں وہ جلدی کرے اور وہاں سے لوٹ آئے واپس تو فرمایا فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ تو اے حجاجِ کرام اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر شرم کوئی قدغن نہیں ہے وہ ایسا کر سکتا ہے وَمَنْ تَعَخَّرْ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ اور اگر کوئی وہاں تیرہ تک ٹھہر جائے اور زیادہ تاخیر کرے تیرہ تک کی تو فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بارہ کو جانے والا مجبوری کی وجہ سے یا کسی جلدی کی وجہ سے جا رہا ہے تو یہ اس کے لئے جائز ہے لہٰذا اس کو تم ملامت پر کرو اس کو بورا ملامت کرو اس کا حج ادا ہو گیا اس کا وقوفِ عرفہ ہو گیا اس کا نہر ہو گیا قربانی ہو گئی اور اب اس نے یہاں رمی جمارات جو ہے وہ بارہ تک کر لی فرمایا اب وہ ان دو دنوں کی جو تکبیراتِ تشریخ ہیں وہ بھی اس نے ادا کر لی تو فرمایا اس نے حج کے تمام جو مناسق ہیں وہ ادا کر لیے ہیں جو اس پر ضروری تھے تو لہذا فرمایا اس کو تم ایسی کوئی بات نہ کرو کہ جس سے وہ پشے مان ہو یا پریشان ہو کہ شاید میرا کوئی روکت اب یہاں تک کر رہ گیا ہے ایسا دی ہے پر آگے فرمایا لیمانِ اتقا ہاں اگر کوئی شخص تقوی کی بنیاد پر اور لمحے وہاں گزارے اور وہ تیرہ ذلحجہ کی نمازِ اصر تک وہاں رہے موجود رہے اور تکبیراتِ تشریخ جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہاں پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے تو فرمایا یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ تقوی ہے اس کے لیے لیمانِ اتقا جو تقوی رکھیں وَتَّقُ اللَّهُ اور فرمایا یاد رکھو یہ سارا کام تمہارا کس کے لیے ہونا شاہیے محاذ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے اب یہ قرآن کے جو الفاظ اس کے لیے مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے وَتَّقُ اللَّهُ لِمَانِ اتقا وَتَّقُ اللَّهُ کہ انسان کا جو ہر عمل ہے وہ محاذ اللہ کی بارگاہ ہمیں تقوی کے لیے ہونا شاہیے اور تقوی ہے کیا یہ اتقا سے نکلا ہے اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو اس کے عدب اور احترام کے خوف اور ڈر سے کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ ڈر میں فرق ہے ایک ڈر ہوتا ہے بہشت کا اور ایک ڈر ہوتا ہے عزت اور احترام کا اور اس کے مقام اور شان کا کہ مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی ایسی بات ہو کہ جو انہیں وہ بڑے لیے بڑے قامل احترام ہیں معزز ہیں انہیں بری لگ جائے اور اس سے میرے لیے یہ بات پسند نہیں ہے بندہ جب کسی کے احترام میں اس انداز سے ڈرتا ہے تو اس کو تقویٰ کہتے اس کو کیا کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں جیسے بالدین کا ایک ڈر ہے اساتحظہ کا ہے اپنے بزرگوں کا ہے اب یہ کیا ہے یہ تقویٰ بنیادی طور پر ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے یہ خوف اور ڈر ان کی ریسپیکٹ کی وجہ سے اور اللہ سے بھی بندے کا تعلق یہی عزت والا ہے اور یہی عزت والا تعلق ہی ہونا چاہیے کہ انسان اس بات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لما اپنا عمل درست رکھے کہ کہیں میرا خالق اور مالک جو اتنی شان والا ہے اتنی عزت والا ہے مقام والا ہے جو ساری عزتوں کا خالق اور مالک ہے کہیں میرے کسی عمل سے اللہ کو یہ بات پسند نہ ہو اور وہ نہ پسند کرے تو اس خوف اور ڈر سے جو عدم کی وجہ سے ہے جب بندے میں قائم ہو جائے اور وہ برائی سے رک جائے اور پھوک پھوک کر قدم رکھے تو اسے اسطلاح شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا لیمانیت تقا ون تقویٰ اب جو تیرہ تک رکا ہوا ہے اس کے دل میں کیا ہے تقویٰ ہے کہ میں مزید اور یہاں لمحے گزاروں اور زیادہ یہاں رمی جمعرات اور اس کے بعد یہ تقویرات تشریف جو ہے وہ یہاں تیرہ در اثر تک میں یہاں پر ہی ادا کرتا رہوں اور پڑھتا رہوں یہ حقیقت میں اس کے دل میں تقویٰ ہے لہذا اے مسلمانوں اے اہلِ عرب جو اس دل تک رکھتا ہے تم اسے ملامت مت کرو اور جو مجموری کی بنیاد پر چلا جاتا ہے اس کو بھی تم ملامت نہ کرو جلدی میں ہے بارہ کو وَعْلَمُوْا اور جاگرکھو اَنَّكُمْ اَلَيْهِتُمْ شَرُونَ تم سب کو لوٹنا تو اللہ کی طرح ہے تم سب کا مرجے جو ہے وہ کون ہے وہ اللہ کی ذات اب یہ جملہ بھی ہمارے لئے ایک بڑا الارمند جملہ ہے ایک بڑا انسان کو ہلانے اور کھنگالنے والا جملہ ہے کہ تمہاری واپسی تو اللہ کے پاس جیسے ہم 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 طور پر کہتے ہیں کہاں جائے گا واپس تو تمہیں بارے پاس ہی آنا تو انسان پھر اس کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ جہاں واپس آنا ہو تو انسان کو ایسا کام نہ کرے کہ پھر وہاں واپسی آتے تو بندے کو شرمندگی ہو تو اب یہ تو طے ہے کہ ہم میں سے آرے کو کہاں جانا ہے واپس اللہ کے پاس جا ہمیں تو کیوں ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل کر کے جائیں کہ وہاں جاتے وہ ہمیں شرمندگی ہوتے ہمارا عمل ایسا ہو کہ جس سے ہمیں کل اس سے ملاقات کرتے وہ شرمندگی ہوتے یہ تو تیہ ہے کہ ہم نے ملنا ہے اللہ سے اَنَّكُمْ اِلَهِ تَحْشَرُون ہم سب کا جو حشر ہے وہ کس کی بارگاہ میں ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے اور یومِ حشر قائم بھی ہونا ہے ہم سب نے اس کی طرف اٹھائے بھی جانا ہے حشر کا معنی ہی ہوتا ہے اٹھایا جانا انجام کہتے ہیں تیرا حشر ٹھیک نہیں ہوگا کیا مطلب تیرا انجام ٹھیک نہیں ہوگا تیرا پھر یہی حشر ہوگا اگر تو یہ عمل کرے گا تو پھر تیرا حشر یہی ہوگا تو اب یہ کیا ہے یہ انجام ہے ہم سب کا جو انجام ہے وہ کہاں ہے وہ مالک کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہے تو جب انسان کے لیے یہ تیہ کر دیا گیا مسلمان کے لیے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے گد پرست ہے مشرق ہے کوئی بھی ہے ہم میں سے ہر ایک کا واپس لوٹنا اور حشر کس کی بارگاہ میں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے جب ہم سارے کے سارے انجام اور حشر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہمارا پھر ہر عمل ایسا ہو کہ جب اللہ سے ہماری کل ملاقات ہو تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس بنیاد پر شرمدگی نہ پھر ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا عبوس عظیم بارگاہ میں جب ہم نے پیش ہونا ہے رسالت ماب صلی اللہ سلم کی بارگاہ میں اور وہ تو شروع ہو جانا ہے قبر سے جب قبر میں مہنچیں گے تو قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ کیا ہے کہ اس شخصیت اور ذات کے بارے میں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے تمہارا کیا نظریہ تھا اب یہ کیا ہے سامنے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پاک آپ کیا فرما ہوگی آپ تشریف فرما ہوگی تو ہمارا واسطہ سب سے پہلے تو وہاں آقا کے رو پہ رو ہونا ہے تو جب آقا کی بارگاہ میں بھی ہم ایسے جائے خدا نہ خاصتہ کہ ان کی شریعت کو ہی نہ اپنا جان دینے کے نظر آقا نے مرما تم دعوے تو یہ یہ کرتے تے لیکن تیرا عمل کیا تھی تو کب تک یہ رام کہانی پھر جلے گی اسلام بنیادی طور پر باتوں کا نام نہیں اسلام پریکٹیکل ہے اسلام عمل کا نام ہے اسلام باتوں کو نہیں سنتا اسلام آپ کے عمل کو دیکھتا ہے عذاب بن جائے اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں کس نیت سے آیا اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کا جو حشر ہے وہ ہونا توسی کی بارگاہ میں ہے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ ہم سب کا حشر اچھا فرمائے ہو تو اس انداز میں ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائے یہ خشیت جب آتی ہے تو یہ خشیت پھر انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک سے راضی اور مالک اس بندے سے راضی آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین موسیقی